ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو بولتے ہاتھ جیمنائی برج جوزہ جیمنائیز آپ کے لئے سال 2022 کیسا ثابت ہوگا ایک اچھا سال یا پھر ایک برا سال شروع سال یعنی جنوری ہی سے مارس یعنی آپ کی لف لائف میں کچھ مشکلات لائے گی محبت کے رشتوں میں آپ کو سنبھل کر چلنا ہوگا بات چیت کرتے وقت بہت سوچ سمجھ کر چناو کیجئے گا الفاظ کا چونکہ آپ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں تو جوش و جنون میں کوئی ایسی بات کہہ دیں گے کہ بعد میں آپ کو پشتانہ پڑ جائے اپریل میں وینس اور مارس ایکویریس میں ہوں گے تو اس وقت پر ایموشنل کمپلیکیٹیڈ سیچویشن میں بھن سکتے ہیں سیکشولی اگریسیو رہیں گے لیکن ایک باغی والی آزادی چاہیں گے ایک ایسی آزادی چاہیں گے کہ آپ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو آپ کو برے برے خیالات آئیں گے آپ ایک پجیتا قسم کی صورتحال میں پھن سکتے ہیں لیکن اگست میں حالات بہتر ہو جائیں گے اگست میں وینس لیو میں چلا جائے گا تو اس وقت آپ اپنی لیو لائف کو بہت انجوائے کریں گے اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ سنسیر ہیں تو آپ کے رشتے میں مٹھاس بڑھے گی ایک دوسرے کی گربت نصیب ہوگی سیٹرن آپ کے آٹھویں گھر میں رہے گا تو اس سال آپ کی بہت سے نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی اور آپ بڑی سمجھتاری سے انہیں تعلقات کی کلاسیفکیشنز کریں گے اور جو ریلیشن کام کے ہوں گے انہیں اپنے پاس رکھیں گے اور جو نکمے ہوں گے انہیں اپنی فرینڈ لسٹ سے نکال دیں گے سال کے فرسٹ ہاف میں جوپیٹر ایکویریس میں رہے گا تو اس وقت دوسروں سے اپنے مطالبات منوا بھی سکیں گے آپ کی طبیعت میں تھوڑی سختی رہ سکتی ہے آپ کی اپنی بات کی وجہ سے رشتہ خراب ہو سکتا ہے آپ کا ان لوگوں کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے جو آپ کی کیر کرتے ہیں یا آپ جن لوگوں سے پیار کرتے ہیں سارے اختلاف آپ کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں تو آپ کو اپنی رسپونسیبلٹیز کو اچھے طریقے سے پورا کرنا ہوگا اپنے روئیے میں نرمی رکھنا ہوگی جنوری میں جوپیٹر آپ کے نائنٹھ ہاؤس میں رہے گا تو آپ کا فوکس اپنے کمفرٹ زون میں بہتری کی طرف رہے گا اپنے گھر اپنے کمرے کو سواریں گے ری ڈیکوریٹ کریں گے اپرل میں جوپیٹر آپ کے ٹینٹھ ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا تو اس وقت جیمنائز کو پیسہ کمانے کا موقع ملے گا یہ وقت خوشیوں اور خوشحالیوں کا ہوگا آپ فیوچر پلانز پر کام کریں گے اگر آپ گھر خرید سکتے تھے تو آپ کا اس سال یہ خواب پورا ہو سکتا ہے جون کے مہینے میں آپ کی لف لائف میں بہار آ جائے گی وینہ سٹارس میں ہوگا تو اس وقت آپ پیار دیں گے اور محبتیں وصول کریں گے آپ خود بھی بہت اٹریکٹیو رہیں گے آپ ویسے بھی مگنیٹک پرسنیلٹی کے مالک ہیں تو جون میں دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے آپ کو پسند کیا جائے گا آپ کی باتوں کو اہمیت دی جائے گی آپ کی پرسنیلٹی کافی حد تک چارمنگ رہے گی جون کا مہینہ انٹرٹینمنٹ اور پارٹی کے لیے اچھا ہے یہ وقت کریٹیو کاموں کے لیے بہت اچھا رہے گا شاپنگ کر سکتے ہیں پیسوں کے معاملات کو درست کر سکتے ہیں پیسوں کے لیندین کے لیے کھاتوں کو منیج کر سکتے ہیں اگست اور ستمبر کے مہینوں میں مارس ٹارس میں ہوگا تو یہ وقت خوشحالی کا ہوگا آپ کو وراثتی جائدات سے اچھی رقم مل سکتی ہے آپ کوئی نیا بزنس شروع کر سکتے ہیں اس وقت آپ کے اخراجات بہت حد تک بڑھ جائیں گے تو اگر آپ نے پیسہ خرچ کرنا ہی ہے تو پیسہ پروڈکٹیو کاموں پر خرچ کریں ایسی جگہوں پر خرچ کیجئے گا جہاں پیسہ دگنا ہو کر واپس ملے پیسہ ضائع نہ کیجئے گا پیسہ انویسٹ کریں گے تو مسروفیت رہے گی اور خوشحالی بھی آئے گی اور اگر پیسہ ضائع کریں گے تو پیسہ بھی چلا جائے گا اور پریشانی بھی آئے گی تو فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجئے گا اس سال آپ کی صحت پہلے سے بہت بہتر رہے گی اور پیسوں کے معاملے میں آپ کو کمی بھی نہیں ہوگی دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے سے آپ کی صحت اچھی رہے گی اور ایکٹیو بھی رہے گی آپ کافی سوشل رہیں گے نئے نئے دوست بنیں گے سال کے شروع میں آپ کو لف لائف میں محتاط رویہ اپنانا ہوگا لیکن سال کے وسط میں جا کر آپ کی لف لائف میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی آپ کا کیریئر ہاؤس بہتر ہو جائے گا اس سال آپ کو پچھلے سال کی نسبت زیادہ ترقیان ملیں گی آپ کافی فائدے سمیٹیں گے کبھی آپ خوشحال ہو جائیں گے تو کبھی آپ کے خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ پیسوں کی کمی ہو سکتی ہے گریہن بھی اس سال آپ کے کیریئر ہاؤس ہی میں ہوں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن کوئی ایسی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی اس سال وہ جیمینائز بہت کامیاب ہوں گے جو میڈیا اور سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں ٹیچر ہیں جرنلسٹ ہیں یا پھر رائٹر ہیں یا ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کا میسیج دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے تو آپ اچھا خیصہ پیسہ کمائیں گے آپ کوئی جاب کر رہے ہیں یا پھر بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو اس سال کئی کامیابیاں ملیں گی آگے بڑھنے کا ترقی کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا آپ کے دوست آپ کا شریک حیات آپ کے کولیگز آپ کی مدد کریں گے آپ کو اپنی جاب یا بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤن دیکھنے کو تو مل سکتے ہیں لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرے گا بہتری چلی آتی جائے گی اگر آپ جوب سوچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے نومبر کا مہینہ بیسٹ رہے گا اپنی صحت کا خیال رکھئے گا خاص کر جوزہ خواتین کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا آپ کو کچھ پچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے جون جولائی اور نومبر کے مہینوں میں آپ نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے اور خاص کر پریگنٹ خواتین نے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے سال دو ہزار بائیس میں اگر آپ ڈبل نمبر کا استعمال کریں گے تو زیادہ کامیاب رہیں گے خوشحال رہیں گے جیسے گیارہ بائیس تیتیس چھتالیس پچپن یہ سب نمبر جیمنائز کے لئے لکی نمبر رہیں گے اگر آپ اپنی رومنٹک لائف میں تین اور پانچ کا نمبر استعمال کریں گے جیسے سال دو ہزار بائیس کے تمام مہینوں کی تین اور پانچ تاریخ مبارک ثابت ہوں گی آپ کے کاموں میں آسانیاں اور خوشحالیاں رہیں گی کوئی اہم کام شروع کر سکتے ہیں کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ان نمبر کا استعمال کریں جیمنائز سال کے شروع میں آپ کو کچھ اپس اینڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملیں گے ویسے اوہر آل آپ کا پورا سال بہتر رہے گا آئی ہو فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں ٹیک کیئر